اگر آپ نے اسے پہلے کے دعاوں کو نہیں سنا ہے تو ڈسکرپشن کے اندر لنک موجود ہے آپ وہاں سے دیکھ لیں اور یاد کر لیں آج کے درس میں جو میں دعا بتانے والا ہوں بہت چھوٹی سی دعا ہے لیکن اس دعا کے بارے میں صحبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کا خوف لائق ہوتا تو اس دعا کا احتمام کیا کرتے تھے اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہر ایک انسان کو کرونا کا خوف لائق ہے ہر انسان کسی نہ کسی خوف کے اندر مبتلا ہے لہٰذا کسی بھی چیز کا جب کبھی بھی آپ کو ڈر اور خوف محسوس ہو تو اپنے زبان پر ایک چھوٹے سے جملے کو لازم پکڑ لیں اور یہ بالکل صحیح روایت ہے یہ اسکرین کے اوپر یہ دعا آپ کو نظر آ رہی ہوگی ناظرین کرام دیکھا اس سے پہلے بھی میں نے جتنے بھی دعائیں بتلائی ہیں ان تمام دعاؤں کا ماحصل آپ دیکھیں گے غور کریں گے تو سوائے توحید کے اور کچھ نظر نہیں آئے گا جس کا مطلب یہی ہے کہ توحید کو اپنانے میں ہی انسانیت کے ناجات ہے اور اس دعا کا بھی مطلب یہی ہے کہ وہی اللہ یہ میرا رب ہے اور اس کے علاہ کوئی شریک وساجی نہیں ہے تو اس دعا کو آپ لازم پکڑیں ہمیشہ یاد رکھیں دوسروں کو بھی بتائیں